خواب میں مردے کا گھر میں آنا کچھ مانگنا کچھ دینا رونا یا پریشان ہونے کی تمام تعبیریں دیکھیں یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی خواب تین قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لئے بشارت ہے دوسری قسم ایمان والوں کے لئے شیطان کی طرف سے تیسری قسم پریشان کن خیالات ہیں جابر مغربی نے فرمایا کہ خواب کے اجائبات میں سے ایک یہ ہے خواب میں ایک جھوٹ چیز نظر آتی ہے اور اس کی تعویل اس کے فرزند یا برادر پر واقع ہوتی ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ابو جہل مسلمان ہو گیا ہے حالانکہ اس کے بعد اکرمہ ابو جہل کے فرزند اسلام لائے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسد امیر مکہ اسلام لائے حالانکہ اس کے بعد اباس بن اسد کے فرزند اسلام لائے یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے خواب کی تعویل ماں پر پڑتی ہے اور غلام کے خواب کی تعویل آقا پر پڑتی ہے خواب انسانی خصلت کا حصہ ہیں ہر انسان زندگی میں اس سے دوچار ہوتا ہے کبھی اسے اچھے اور کبھی بڑے خوف نہ خواب دکھائی دیتے ہیں جب آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ خواب میں اسے کیا اشارہ ہوا ہے اور جب برے خواب ہوں حصے میں انسان کی قرآن و سنت سے رہنمائی بہت ضروری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے پہلے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں خواب میں تھے آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے پھوٹنے کی مانت بالکل آشکار ہو جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے چھالیس میں حصے میں سے ہے آئیے جانتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کہ خواب میں مردے کا زندہ ہونا خواب میں مردے کا گھر میں آنا خواب میں مردے کا اپنے آپ کو زندہ دیکھنا خواب میں مردے کا اس زندہ سے باتے کرنا یا اس کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ خود مردہ سے زندہ ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا آنے والا جو وقت ہے بہت اچھا اور نیک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کو نیکی حاصل ہوگی اس کو بزرگی ملے گی خاص کر اگر مردے کو خوش دیکھا اور کشادہ روح دیکھا مردہ خوش ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے اس کی یہی تعبیر ہے کہ آنے والا حال اس کا اچھا ہوگا اور جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی زندہ آدمی یعنی جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کو اس نے مردہ دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال بورا ہوگا آنے والا وقت اس کے لئے آزمائش کا ہے مشکل کا ہے تکلیف کا ہے خاص کر اگر مردے کو اس نے ترش دیکھا اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے اور وہ خوش نہیں ہے بال بکھرے ہوئے ہیں حالت خراب ہے اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے یعنی کسی کا باپ وفات پا گیا دیکھنے والا کوئی بھی لڑکا لڑکی عورت یعنی اپنے والد کو دیکھے کہ وہ وفات پا گیا ہے لیکن اب اس نے اپنے مردہ باپ کو خواب میں زندہ دیکھا ہے اور وہ خواب کے اندر خوش اور پاکیزہ لباس میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دولت اور عزت پائے گا اللہ کی طرف سے اس کو مال اور دولت عطا ہوگا اور اسی طرح اس کو دنیا والوں میں عزت ملے گی اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا اور اس کا آنے والا جو وقت ہے اس میں اچھا کام ہوگا بہت ہی نیک ہوگا اور اگر اپنی ماں کی جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اس کو زندہ دیکھتا ہے تو فرمایا اس کی تعبیر والد کو دیکھنے کی بالکل خلاف ہے یہ اس کے اوپر غم اندوز تکلیف اور مصیبت آنے کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر تکلیف آ سکتی ہے مصیبت آ سکتی ہے اور اگر ایک عورت یا لڑکی کی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی زندہ ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غیب سے سفر آئے گا ایسا سفر جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہیں بھی اس کو سفر پیش آ جائے گا اور یہ سفر کو جائے گی اور اگر کوئی انجان آدمی ہے اس نے کسی انجان مردہ کو زندہ دیکھا ہے اس کو وہ جانتا نہیں ہے اپنی زندگی میں لیکن خواب میں اس کو دیکھا تو دلیل ہے کہ اس مردے کے خاندان وہ خوشحال ہوں گے اور اگر یہ دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے کسی انجان کو دیکھا وہ زندہ ہے اور وہ خواب میں مر گیا ہے دلیل ہے کہ یہ تعبیر اس کے لئے اچھی نہیں ہے حضرت جعبیر مغربی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو غمگین پریشان اور تکلیف میں دیکھے دلیل ہے کہ اس کی دولت اس کے مال اس کی عزت اس کے مرتبے اور اس کے مقام میں کمی آئے گی نقصان آئے گا اور اگر دیکھے کہ کسی مردہ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زندہ کر دیا تو دلیل ہے کہ کوئی کافر آدمی اسے خواب دیکھنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے بہت ہی اچھا خواب ہے اور اس خواب کے آنے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے صدقہ دینا چاہیے اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو تو مر گیا تھا اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالی شان ہو اس سے خوش ہیں اس سے راضی ہیں اور آخرت میں اس کے لیے بہت اچھا مقام اور مرتبہ ہے جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت اس بات کی علامت ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے وہ درست کہتا ہے خواب میں جو مردہ اپنے لیے کہتا ہے بلکل درست کہتا ہے اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد ہے خوش ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے مردہ کو صدقہ خیرات کرے اس کے لیے دعائیں کرے غریب غربہ کو اس کے احسال سواب کی نیت سے کھانا بھی کھلائے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود میں لیا ہوا ہے دلیل ہے کہ یہ آدمی اگر بیمار ہے ارزے سے خلاصی نصیب ہوگی پریشان حال ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے خوشحال ہوگا اور اگر وہ مردہ اس کے اپنے رشتہ داروں سے ہے اپنے قبیلے سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے تو مردہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اے خواب دیکھنے والے تو میرے لئے صدقہ بھی کر دعا بھی کر میرے لئے قرآن مجید پڑھا کر مجھے احسال سواب بھی پہنچا اسی طرح اگر دیکھے کہ کوئی مردہ خوشحال ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے اور وہ اس سے خوش ہوا ہے لہذا اس کو چاہیے کہ اگر یہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں سے اچھائی کی امید رکھتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے جانے والے کوئی بھی رشتہ دار ہیں ان کے لئے صدقہ خیرات کریں ان کے لئے دعائیں ضرور کریں انشاءاللہ تعالی اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے بھی اس کے رشتہ دار ایسا ہی احتمام کریں گے حضرت حافظ معبر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دراز صحت والی عمر عطا فرمائیں گے اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو دیکھا اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور بے رغبتی اختیار کی اور کوئی بات بھی نہیں کی تو دلیل ہے کہ صاحب غواب اس کے لئے صدقہ دے اور اس کو نیک نعائیں دے اور اس کے لئے غریبوں کو کھانا کھلائے اور اگر مردے کو اس نے دیکھا کہ وہ ترش روح ہے اور غمناک ہے غصے میں ہے دلیل ہے کہ عاصی اور گنہگار ہوگا اور اگر مردہ ہس رہا ہے اور پھر اس کے بعد رونے لگ گیا دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا اللہ کے حکم سے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کا خاتم خیر پر نہیں ہوا ہے اور اگر مردے کو کسی مرد یا عورت نے آجز دیکھا اور بغیر لباس کے ننگا دیکھا تو اس کی دلیل ہے کہ مردے کا حال برا ہے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ پکڑ میں ہے اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے لئے صدقہ و خیرات کریں اور اس کے غریبوں کو کھانا کھلائیں حضرت اسماعیل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مردہ نماز پڑھتا ہے دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت ہی استغفار کیا ہے بہت زیادہ اس نے اللہ تعالی کے سامنے توبہ اور استغفار کیا ہے اور اگر مردے کو دیکھے کہ جس جگہ نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ درستی عقبت پر دلیل ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا انجام اس کا خاتمہ بالخیر ہے اچھا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لئے آگے انعامات ہیں یہ تمام تعبیریں ہیں خواب میں مردہ کا زندہ ہونا اس کے متعلق جو تعبیریں اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں امین سممہ امین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام